آپ کیا بنانا کیا چاہ رہے ہو؟ یار پتہ نہیں یہ ولوگ نہیں ہوگا شورٹ فلم یا ڈاکمنٹری بھی نہیں ہوگی ایڈونہ نوہ ایڈونہ نوہ اور مجھے نہیں پتہ وہ کیا ہے ایڈس لیکن یہ دل ہے میرا ہاں یہ دل ہے میرا جل میں تیہاں بات میں کال کرتا ہوں موسیقی تو یہ ویڈیو میرے ان چالیس کلاس فیلوز کے نام جو ایڈونیسٹی کے سفر میں میرے ہم سفر تھے چار سال چار سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور ان چار سالوں میں ہونے والے معاملات انہی لوگوں کی وجہ سے ہیوی ہوتے ہیں تو یہ سب آپ چالیس کے نام چار سال آرٹ سمیسٹر اور انگینا چاہتے ہیں ہر کسی کا ساتھ ایک الگ رشتہ کوئی آپ کا فیورٹ تو کوئی آپ کا بیس ٹرینڈ کوئی آپ سے جلتے ہے تو کوئی آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہے ہر کسی سے ایک الگ ایک بہت خوبصورت رشتہ قائم ہو جاتا ہے ان چار سالوں میں اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا اور کب کیا ہو جائے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تو ہاں ان چار سالوں میں ہم لوگ جتنا انجوائے کر سکتے تھے ہم نے کیا وہ ان پلینڈ آؤٹنگز وہ ان پلینڈ پلینڈ ٹریپس تو پھر چاہے وہ خانپور میں بیٹھ کر ناشتہ کرنا ہو یا پھر پٹریوں کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھ کر محفوظ کی چائے پینی ہو یا ایک پیپر کی ڈسکشن کے لئے رات کو دس بجے پیدل ڈرائیور چلے جانا ہو ہاں تو ڈرائیور پر چاہے کہ مگے مکانے ہو یا 162 میں بیٹھ کر حکومت سے زیادہ اہم فیصلے کرنے ہو 24-7 ایسا تیار لوگ میں نے آج تک شاید اپنی زندگی میں دیکھی کلاس کے سب سے بڑے لڑکے کو بابے کا نام دے کر اس سے ہر معاملے میں مشورہ کرنے سے لے کر سب سے پہلے اس کو گنجا کرنے تک سب کچھ بہت خوبصورت ہے وہ ترناوے میں کسی کو گوتے دلوانے سے لے کر وہ کلیف ڈائیونگ پر ایک دوسرے کو سویمنگ سکھانے تک ہر یاد بہت خاص ہے وہ کلاسوں میں سونے سے لے کر پیپر والی رات رٹے ماننے تک وہ میرا بابے سے چھیڑ میں پوچھنا کہ یاد یہ بابے ایسے کیوں نہیں یہ ایسے کیوں سالو ہو رہے اور بابے کا تب کر کہنا کہ یاد شمیرہ تجھے آخری رات ہی کنسپٹ کلیر کرنے کے پڑی ہے چھپ کر کے پڑ یاد وہ ہر سمیسٹر میں کہنا کہ یاد پشڑا سمیسٹر بہت آسان تھا ہم نے ضائع کیا بس اگلے سے پکا پڑھنا ہے اور پھر سے سمیسٹر میں وہی حرکتیں کرنا وہ ڈیجسٹر کے اینڈ پر اپنی چھٹیوں کا ریکارڈ رکھنا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کس دن آپ ایک اور بانک مار سکتے ہو کس دن آپ چھوٹی کر سکتے ہو کہ آپ کی اٹینڈنس چھوٹ نہ ہو وہ کہانی کی باتیں اور لوتھی کے لندن سے آئے گولڈن پتے ہیں وہ پی سی کے آخری پینچ ہو یا اس پی کی خاموشی ہو وہ مانی کا گٹار ہو اور افاق کا گانہ ہو اور ساتھ میں چائے وید بارش اب یہ بھی خوبصورت نہ ہو تو کیا ہو وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خانپور چلے جانا وہ مرشد بے عباس ارسلان کے ساتھ ویلیاں مارنا وہ کبھی کہاں کبھی کہاں نکل جانا کچھ اندازہ نہیں ہوتا تک نکلنے سے پہلے کہاں جانے وہ رات کو چار چار بجے تک ڈرائیور پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھڑے سونا اسی اثنا میں مگوں پہ مگے خالی کرتے جانا یا وہ دسمبر کی سردی میں صبح چھ بجے ناشتے کے لئے نکلنا یا مانی کی ہر بتائی ہوئی چیز ٹرائی کرنا اور پھر اس کو گالیاں دینا یا وہ بارش میں بائیک پر بھولے کہ کباب کھانے چلے جانا وہ کبابوں پہ رکھا انڈا چٹکیوں پہ مکانا اور پھر اور انڈا مگوانا واہ مانی تیری حرکتیں کچھ لائنز شاید ہی بھولیں گی کبھی جیسے ہیدر سے بابے کا پوچھنا کہ ہیدر جی یہ کر لیا ہیدر کا آگے سے ہمیشہ رپلائے ہونا بابا جی بس میں مغرب کی نماز پڑھ کے میس کر کے بیٹھتا ہوں پڑھنے اور پھر ساٹھے دس بجے آپ میرے پاس آ جانا میں کرا دوں گا اور یہ پوچھنا کہ یا چیمہ کہاں ہیں پیپرز میں تو چیمہ کو ہمیشہ مسجد میں پانا یا سلان کا وہ وہ کدہ وہ سوات کا ٹور کیسے بھول سکتے ہیں یا یا وہ سجی کوٹ کا ٹرپ کس کو بھولا ہوگا وہ ایک زیم ہال میں اٹھائیس گنجوں کی آمد پر ٹیچرز کا ریاکشن کس کو بھولتا ہوگا وہ صبح صبح یوسی کی چاہ وہ سینڈوچ کھانا جس سے بھوک بڑھتی تھی اور وہ ایک شیک منگوا کے چھے سٹراؤز منگوانا کیا کچھ نہیں گزارا ساش یار اور یہ سب ویڈیوز میں محفوظ نہیں ہیں کیونکہ یقین جانو کہ ہم ہر اس لمحے میں اتنا کھوئے ہوتے تھے کہ یہ سب دل میں محفوظ ہے ہاں تب ہی تو یہ دل ہے میرا موسیقی